موسیقی موسیقی جینا آز جن ایک بار پھر آپ کو اس سوہانی سوہ میں خوش شاہ مدید کہتے ہیں اس انٹرٹینمنٹ میں سیگمنٹ میں آج ہمیں جویند کے ہے لیجنڈ آف پاکستان فلم انڈسٹری بہت اچھے ڈائریکٹر پروڈیوسر رائٹر ایکٹر سارا کچھ ہے آپ کا تعریف کرواتا چلو افتخار ایفی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم السلام میں سب کچھ ہوں لیکن ڈائریکٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے کیا ایکٹیویٹی چل رہے ہیں افتخار صاحب ناغن چل رہا ہے جی اور بلکہ دورڑا اور بھاگ رہا ہے ناغن سیریل اس کے علاوہ بھی ایک اے پلس پہ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کا نام ہے کرم جلی آپ ضرور دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگی ناغن کا ریسپونس تو اوورول میرا خیال ہے بہت ہی اچھا ہے آپ کو کیسا اس کا ریسپونس ملا دیکھیں جی میں تو بڑا احران ہوں کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ناغن کی پوری ٹیم کو اور دن رات وہی لکھنے مصروف ہوں لیکن بڑا کیونکہ عورتیں تو دیکھ ہی رہی تھی لیکن یہ سب سے اچھی جو بات ہوئی وہ احران کون یہ تھی کہ اٹھارہ بیس سال کے بعد کچھ بچوں کے لیے کچھ بنا تو ناغن جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ہٹ ہے اور جتنا بچوں میں اتنا ہی عورتوں میں تو وہ دونوں طرف سے جو محبت مل رہی ہے اس کی وجہ سے بڑا الحمدللہ یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے یعنی کہ رائٹر کے لیے کیا سوچ لے کر چلنا پڑتا ہے کہ with the passage of time اس چیز کو change کرنا بہتر ہوتا ہے یا اس کی طریقے سے اس کو continuous لے کر چلتے ہیں دیکھیں جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ان تقاضوں کا تو خیال رکھنا ہوتا ہے جو یا ان جو چینل کے ہوتے ہیں یا اس وقت جس دور میں آپ لکھتے ہیں دور حاضر کی تمام جو تقاضیں اس کا خیال تو ضرور رکھنا ہوتا ہے لیکن رائٹر اپنا آپ دے کرنا جائے یا کچھ بتا کرنا جائے ہی ہو نہیں سکتا تو ہر رائٹر اسی بات اسی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنی ایک بات ضرور کرتا ہے یعنی آردینز کا جو ٹارگٹ ہے اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں جی میں اکثر یہ کہتا ہوں میں پھر کہوں گا دراصل اس وقت جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریٹنگ مشینز ہیں ریٹنگ جس کی آئے گی وہ بکے گا وہ ہی دیکھا جائے گا اور وہ ہی پرموٹ بھی کیا جائے گا تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹنگ مشینز بتاتی ہیں کہ خواتین زیادہ ڈراما دیکھتی ہیں ہمیں ریٹنگ مشینز سے بتا چلتا ہے کہ خواتین کو یہ والی چیز پسند ہے اور یہ والی چیز نا پسند ہے تو ہم تمام رائٹرز ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ دراصل ہمیں جب ریٹنگ مشینز سے بتا چلتا ہے تو یہ دراصل ہم لوگوں کی ہی سوچ ہوتی ہے جو پھر رائٹر کو لکھنی بڑتی ہے ٹھیک ہوگا رائٹر کے ساتھ ایک کریکٹر کو چوز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنا بڑھیں دیکھیں جی کیونکہ رائٹر ہوں میں تو اپنا ایک کردار لکھتا ہوں اور اسی سے محبت کرتا ہوں یہ کام کاسٹنگ ڈریکٹرز کا اور چینل کا ذمہ داری ہوتی ہے لیکن وہ ہم سے ضرور پوچھتے ضرور ہے لیکن بعض اوقات جس ایکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ کرنا چاہیے اس کی ڈیٹس اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کسی اور کو بھی لینا ہوتا ہے یا کمپرومائز کرنا ہوتا ہے سہی آجا افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے پاکستانی اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے پہلے کی نسبت دیکھیں جی پاکستان فلم انڈسٹری ہو یا ڈراما انڈسٹری ہو یہ فلورش کر رہی ہے اور میں تو بہت پر امید ہوں اور میں ہمیشہ امید کی ہی بات کرتا ہوں تو میں تو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں ابھی خلیل رمان کمر صاحب کی سپر اٹ پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے بعد وہ جو آئی نامعلوم افراد نبیل کی میں اکثر تعریف کیا کرتا ہوں نبیل نے بہت اچھی کی عدیم بیک نے بہت اچھی کی اور خلیل بھائی نے لکھی سارا میرا خیال ہے ہم بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں صرف ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جن دن سنما ایجاد ہوا تھا اٹھارہ سو کے آخر میں اور فلم بننا شروع ہی تو یہ سب سے پاورفور میڈیم اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے ہم لوگوں کو فلم سکرین سے اس قدر ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور ایک اپنا پیغام دے سکتے ہیں دنیا میں بڑی جو قومیں ہیں انہوں نے اپنی قومیں بنا لیں فلمز کے ذریعے اور ڈراماز کے ذریعے ڈراما بہت بعد میں آتا ہے فلم بہت اوپر ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میڈیم کو ضرور یوز کرنا ہے اپنی قوم کو بہتری کی طرف لانے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو اس میں فیلیور کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہماری حکومت کی ادم توجہی کی وجہ سے تھوڑا سم بیک پہ گئے یا کیا وجہ تھی اس کی نہیں دیکھیں جی وہ ایک دور تھا وہ گزر گیا وہ زمانے لد گئے جب نیچے گئے تھے اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی بھی فلمیں بنی وہ ذمہ دار جو لوگ تھے میں تو خیرت نہیں تھا لیکن اب ہم اگر آج کی بات کریں تو آج ہم جہاں جا رہے ہیں اور جس طرح کی فلمیں کراچی اور اور سے آ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا وقت ہے ٹھیک افتر خرص طب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جس کا بھی پیچھے لاک تھا اب آگے آنے والے دنوں میں آپ نے جس طرح کہا کہ بہتری کے جانب ہم بڑھ رہے ہیں کیا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے فلم کو انڈسٹری کی طور پر نہیں کیا گیا یہ انڈسٹری کا لفظ ہم ہی لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ سے تو ایس سچ مجھے تو کہیں بھی گورنمنٹ کی سپورٹ نظر نہیں آتی لیکن جو پرائیوٹ پوڈیویسرز ہیں اور وہ بڑے اچھے اور بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ہم انہی لوگوں کے ساتھ مل کے جن کے ساتھ ہم ڈراما بناتے تھے اور جن کے ساتھ ہم آج فلم بنا رہے ہیں جس طرح ہمائیو سعید ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی سپورٹ کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم خود ہی پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے بلکہ میرا میں شاید یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کمپیٹیشن میں آ چکے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ اور دوسرے ممالک سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمیں ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جو ڈراما دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے کمپیٹیشن میں ہیں دیکھیں مقابلہ تو بڑا عجیب سا ہے کہ اگر کہیں بارہ سو فلمیں بنتی ہیں اور ہماری صرف بارہ بنتی ہیں بلکہ سال میں شاید دس بارہ ہی ریلیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کمپیریزن میں یا اس مقابلے میں نہیں جانا ہمیں میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابھی جو وقت ہے دیکھیں جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں ملکہ وہ ایکسپیرمنٹل فلمیں بناتے ہیں وہ ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی میری دوزار پندرہ میں میں نے ایک اسائلم مووی لکھی تھی جو ہانگ کانگ کے لیے تھی ہانگ کانگ میں پروڈیوز ہوئی وہ زیر سپرانے بنائی تھی اس کو لاؤس انجللس فلم فیسیبل سے بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا اچھا وہ آج پہلی دفعہ شاید یا دوسری دفعہ میں کسی چینل پر بتا رہا ہوں ہم کام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور پاکستانی ڈیریکٹرز اس کے لکھاری اس کے آرٹسٹ اس کے ہونرمنٹ سارے کے سارے چاکو چوبند ہیں اور میں تو ہمیشہ سے کیوں کہ پر امید ہو اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فلم بہت اچھی نحچ پہ ہے اور بہت اچھی جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ سے تبری پوزیٹیو وائب ساری اللہ کرے کہ آگے اسی طرح چلتا رہے اور پاکستانی جو انڈسٹری ہے یہ ایسے ہی ترقی کرتی رہے افتخار سب کیا کہیں گے سوالے سے اگر ہم یہاں پر بات کریں ڈراما انڈسٹری کی کمپیرسن کریں اگر انڈیا کے ساتھ تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی جو ڈرامے ہیں یہ بہتر ہوتے ہیں جی یہ بات تو میں خود بھی جب انڈیا جتنی باہر گیا اور مجھے کہی گئی ہمیشہ سے اور آج بھی میرے بہت سار فیس بک فرینڈز جو پوری دنیا میں انڈیاں ہیں یا خاص طور پر انڈیاں میں ہیں ہمارا ڈراما آج تک کبھی کوئی کمپیٹ نہیں کر سکا الحمدللہ ایک وقت آیا تھا جب بہت زیادہ انڈیاں ڈراما یہاں دیکھا جاتا تھا لیکن آج آپ دیکھ لیجئے میں ناغن کی مثال دوں گا ناغن پاکستانی ناغن آنے سے پہلے انڈیاں ناغن دیکھا جاتا تھا اور آج میرے بچے بھی انڈیاں ناغن نہیں دیکھتے وہ میرا ہی ڈراما دیکھتے ہیں بلکہ مجھ سے سٹوری بھی پوچھتے تھا میں بتاتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں بیٹا ڈراما تک کھو تو ڈراما ہمیشہ پاکستان کا اچھا رہا اور یہ ہمیشہ اچھا رہے گا انڈیا نے ایک چینل بنایا تھا میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ پاکستانی ڈرامے اس کے پر چلتے تھے جن ڈراموں کو دیکھ کر ہمارے بہت سارے آٹسٹ جو انہیں کاسٹ کیے اور وہ فلم میں گئے تو ڈراما تو ہمارا کبھی نہ کم رہا کسی سے اور نہ رہے گا اس محاذ میں تو ہم ون کر چکے ہیں اور انشاءاللہ فلم بھی ہماری اسی طرح کھڑی ہو جائے گی بلکل ٹھیک تو نئے آنے والے لوگوں کو کہاں پر دیکھتے ہیں نیو ٹیلنٹ جو آ رہا ہے اس میں ایز آرٹیسٹ و ایز رائٹر ہو کیا سا کام ہو رہا ہے وہاں پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں خدرو پودے اکتے ہیں یہاں ابھی تک ایک ادارہ کراچی میں بنایا ہے کچھ ہمارے آرٹس کانسل والے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے وہ پذیرائی یا وہ ادارہ ہمارے پاس آج بھی میسر نہیں ہے جہاں بہت سارے وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آنے والا رائٹر میرا آنے والا ڈائریکٹر میرا آنے والا آرٹسٹ میرا آنے والا سنگر کمپوزرز یہ سارے بڑے آلہ ہیں اور یہ بڑے انرجیٹک ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سارے لوگ ان تمام کمیوں کو اوور کم بھی کریں گے اور پاکستان کا نام بڑا روشن کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اکتخار صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے نیو ٹیلنٹ کو آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں نیو ٹیلنٹ کے لیے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ہمیں زمینہ پڑے گی کنفیوشنس کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بد کردار ہے بد اخلاق ہے کبھی شاکار جو ہے نا اس کے سرزد نہیں ہوتا وہ بنا نہیں سکتا تو آپ کسی بھی شعبے میں ہوں میں فلم کی بات نہیں کرتا میں ڈرامے کی آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ چپڑاسی ہیں آپ خاکروب ہیں اصل چیزیں دیانت داری اور وہ نومز اور وہ ایتکس جو ہمیں ہمارے دین نے بھی دیئے اور ہماری سوائیٹی کا بھی حصہ ہے اگر ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ایک اچھا کردار ہو اور اچھا اخلاق ہو تو آپ یقین کیجئے آپ دنیا میں کسی فیڈ میں ہو آپ کو صرف ایک چیز ملتی ہے اور وہ کامیابی ہے بلکل ٹھیک ہے کامیابی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آخر میں پروگرام کا وقت جو ختم ہو جا رہا ہے تو بتا دیئے گا کہ جس طرح سے ناگن جو عوامے مقبول ہے اپ کمنگ کون سا پروجیکٹ ہے جی اپ کمنگ انشاءاللہ آپ بہت جل دیکھ سکیں گے کرم جلی اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا جب بیٹی کو منہوز سمجھتے ہیں یا بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ایسا دونوں چیزیں نہیں ہیں بیوی جو ہوتی ہے وہ عورت جو ہوتی ہے وہ پیر کی جوتی نہیں سرکت آج ہوتی ہے اور بیٹی جو ہے وہ زحمت نہیں ہوتی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے میری امہ کہتی ہے رسول اللہ کا سلام آتا ہے جب بیٹی آتی ہے تو میں ان کے گریبان جوڑنے جا رہا ہوں ان کے ذینوں کو اور انشاءاللہ آپ ناگن کی طرح حقیقت پر مپنی یہ ایک سٹوری ہمارے سامنے آنے جا رہی ہے کرم جولی کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس طرح سے ناگن آپ کا سوپر سے سوپر ہٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ کا جو یہ آنے والا پروجیکٹ ہے اس کو بھی اسی طرح سے کامیابی ملے بہت شکریہ افتخار صاحب آپ ہمارے پروگرام میں اور اپنے قیمتی وقت میں سے یہ اپنا وقت دیا رائل ماننگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے سبا ادنان کو اور وسیم خالد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ